کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت قانون کی بالا دستی کی تاریخی جنگ لڑ رہی ہے ہمارے حالات مشکل ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں غریبوں کو روٹی ملے گی تو ملک میں برکت آئے گی وزیراعظم عمران خان نے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کو لاہور فیصل آباد اور پشاور تک توسیر دے دی ہے اور اس کا دارہ کار پورے ملک تک پھیلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے ہمارے مشکل حالات ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں کم پیسہ بجتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں تو یہ راستہ قانون کی بالا دستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گا بنی ہیں لوگ سرکوں پہ سوتے تھے بچارے مزدور آتے تھے اگر ان کو دھیاری نہ ملے وہ نہ کرایا دے سکتے تھے نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس کا یعنی سارے عبادی کو ہیلتھ انشورنس دینے کا اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو ایک خاندان وہاں بیماری ہوتی ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ ہو کہ دس لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے اور اس سے جو اگلا سٹیپ ہے اور انشاءاللہ یہاں اس ملک میں آپ ہسپتالوں کا جال پھیلے گا سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو نے پیڈی ایم کے شوکاوز نوٹس کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے شوکاوز نوٹس پھاڑنے پر سی ایسی اجلاس میں شریک پارٹی رہنماوں نے تعلیہ بجائیں بلاول نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں یوسف رزا گھیلانی نے آپوزیشن لیڈر سانیٹ سے مصطافی ہونے کی پیشکش کر دی کہا کہ پارٹی سمجھتی ہے تو عہدے سے مصطافی ہونے کیلئے تیار ہوں اور شرکا نے کہا کہ آپ کو مصطافی ہونے کی ضرورت نہیں پارٹی آپ کے ساتھ ہے ایوانوں سے استیفے دینے کی باری پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں اختلفات کراچی بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی بڑی بیٹھک بلاول بھٹو زرداری کی سرپرائی میں اجلاس میں مختلف امور پر تبادلے خیال ہوا آصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں پی ڈی ایم اور استیفوں کی تجویز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی دوران اجلاس شرکا نے شاہد خاکانہ باسی کا شوکاوز نوٹس پڑھ کر سنایا بلاول بھٹو نے غصے میں شوکاوز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا بلاول بھٹو کے اس عمل پر پارٹی قائدین کی جانب سے تعلیاں بھجائی گئیں چیئرمن پیپلز پارٹی بولے ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں اجلاس یوسف رضا گلانی نے پارٹی اپوزیشن لیڈر سینٹ سے مصطافی ہونے کی پیشکش کر دی یوسف رضا گلانی کہنے لگے اگر پارٹی سمجھتی ہے تو میں ابھی مصطافی ہونے کو تیار ہوں اجلاس کے شرکا نے کہا کہ آپ کو مصطافی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اجلاس میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے شرکا کو کٹ ہونے والی مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی شرکا کی دی گئی پالیسی کے تحت مراد علی شاہ مشترکہ مفادات کانسل میں عوام کا مقدمہ لڑیں گے اس کے علاوہ اجلاس میں کشمیر پر پی ٹی آئی کی کنفیوس پالیسی اور پی ٹی آئی آئی ایم ایف ڈیل پر بھی بات چیت ہوئی پیپلز پارٹی کے بڑوں کی کراچی میں بیٹھک سی ایسی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے خلاف پی ڈی ایم کے شکاز نوٹس کو بلاول بھٹس زرداری نے پھاڑ کر پھینک دیا اجلاس میں یوسف رزا گلانی نے پارٹی کو اپوزیشن لیڈر سانٹ سے مستعفی ہونے کا بھی کہا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے دسکا زمنی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی امیدوار کا الیکشن کمیشن پر جانداری کا الزام وفاقی وزیر فواد چوہتری نے ٹوئیٹ کیا کہ ہمیں اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی دسکا میں نون لیگ نہیں جیتی تحریک انصاف ہاری ہے نون لیگ نظریاتی جماعت ہے نانواز شریف کا کوئی نظریہ ہے ملک کا مستقبل پی ٹی آئی اور عمران خان کی کامیابی سے وابستہ ہے وفاقی وزیر نے شکست کی وجوہات پارٹی میں اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا الیکشن کمیشن کا دوبارہ پولنگ کا فیصلہ درست ثابت ہوا دسکا کا ریفرینڈم ان کے گھر جانے کی نبید ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ دسکا کی عوام نے ووٹ چوروں کو مسترت کیا ہے جب دھن کا پروپوگنڈا نہیں ہوگا تو ڈبے میں ووٹ صرف نون لیگ کا ہی نکلے گا کچھ بات کر لیتے ہیں قاتل وارس کی کرونا کی تیسری لہن مزید ہلاکت خیز ہو چکی ہے میں ریکارڈ 114 اموات ہوئی 24 گھنٹے میں 5050 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں کورونا ایک روز میں 64 جانی گل گیا اسپتالوں پر شدید دباؤ کے باعث لاہور سمیت سات ازلا میں اوپی ڈی سرویسز محدود کر دی گئیں پشاور میں بھی صورتحال تشمیش ناک ہے جہاں مصبت کیسز کی شرح 26 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے شہر کے مزید پانچ علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور لاہور میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پالسی کرونا کی تیسری لہر پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی محکمہ صحت اور ظلیم جزامیہ نے شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی سفارش کر دی مارکیٹس اور بازار دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کی تجویز آ گئی شہریوں کے غیر ضروری نقل و حرکت روکنے کی بھی اپیل کی گئی ہے سفارشات پر حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی وزیراعالہ پنجاب نے سخت اقدامات کا انڈیا دے دیا پنجاب حکومت نے واہ سیام کے لیے کورونا ایس او پیز تیار کر لیے ہیں اور اہم خبر آپ کو دیں گے سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا سعودی عرب میں پہلا روزہ تیرہ اپریل بروز منگل کو ہوگا جہاں سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں پہلا روزہ تیرہ اپریل بروز منگل کو ہوگا پی ڈی ایم سے لہتگی اور اسیمیلیوں سے استیفوں پر ڈیڈ لاک برقرار پیپلز پارٹی کی سی ای سی کمیٹی کے طویل اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پیپلز پارٹی کی عالی قیادت اہم سیاسی معاملات پر کل پھر سر جوڑے گی اراکین نے یہ رائے دی ہے کہ پی ڈی ایم سے باتشیت کے درواز سے بند نہیں ہونے چاہیے مزید جان لیتے ہیں روائندہ 92 نیوز وحید راچپر سے وحید راچپر پیپلز پارٹی کی سی ای سی کمیٹی کے طویل اجلاس میں کن اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے لیکن پی ڈی ایم سے الہتگی اور اسیمیلیوں سے استیفے پر ڈیڈ لاک ابھی سکت برقرار ہے پیپلز پارٹی کی سی ایسی کمیٹی کا آٹھ گھنٹے سے زائر جاری دینے والا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی حالہ قیادت اہم شیاسی معاملات پر کل پھر سے جو ہے وہ انیس کے ساتھ مشاورت کرے گی کہ اسیمیلیوں سے استیفے دیے جائیں پی ڈی ایم سے الہتگی کی جائے لیکن اب جو آٹھ گھنٹے اجلاس چلا ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اجلاس بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے بلاو لاؤس کراچی میں یہ کمیٹی 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 کا اجلاس تھا جس میں یہ بے نتیجہ جو اجلاس قتم ہوئے پیپلز پارٹی کی جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اتاب سے متعلق اراکین نے مختلف سجاویز دی پی ڈی ایم سے بادشید کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے اراکین نے یہ رائے دی اجلاس میں پی ڈی ایم سے متعلق دیگر آپشنز پر بکور ہوا کل دو بجے اہم پریس کانفرنس کی جائے گی فیصلوں سے بیڈیا کو مزید آگا کیا جائے گا کل دو بجے اہم پریس کانفرنس بھی ہوگی وحید راج پر آپ کا شکریہ